السلام علیکم دوستو دوستو بھارت کے تیس جوان مارے گئے ہیں اور بھارت کی سادلو عوام چائنہ کو انوکھے انداز سے شکست دینے جاری ہے ہوئی ہے کہ انڈیا کی عوام نے چائنہ کی معیشت کو خراب کرنے کے لیے اپنے موبائل فون اور چائنہ کا سمان جوش میں آ کر جلا ڈالا ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ سمان جلانے کے بعد جب وہ نئے موبائل لینے کے لیے دکان پر گئے تو انہوں نے جو نئے موبائل لیے وہ بھی چائنہ کے تھے کیونکہ وہ سستے تھے اور اب جوش بھی اتر چکا تھا دوستو یہ تو تھا عوام کا ردیابل بھارتی اکومت نے بھی کچھ کام کی ہے مودی سرکار نے بھارتی آرمی کو فیصلہ لینے کی کھولی چھوٹ دے رکھی ہے بھارت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے اگر تیس مارے گئے ہیں لیکن چائنہ کے چالیس مارے گئے ہیں لیکن اس خبر کو امریکہ کا پروپوگنڈا میڈیا پھیلا رہا ہے اور ہنڈین میڈیا اسے وہاں سے کاپی کر رہا ہے دوستو لیکن چائنہ کی جانب سے صرف اتنا کہا گیا کہ چائنہ کا کچھ نقصان ہوا ہے لیکن اس میں کوئی جانی نقصان کی بات نہیں کی گی دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کے مرنے والے فوجوں کی تعداد سو سے زیادہ ہے اور بھارت اس تعداد کو چھپا رہا ہے اس بات کا انتاثہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت نے یہ خبر پورے ایک دن چھپائی رکھی اور دوسرے دن اس خبر کو حکومت اور فوج کے مشورے سے نشر کیا گیا اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت مرنے والوں کی تعداد کو چھپائے ہوئے ہیں بھارتی آرمی اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تیاری کر کے چائنہ سے اس کا بدلہ لے گی اگر آمنے سامنے کی دونوں فوجیں دونوں فوجیں کی جنگ کا اندازہ لگایا جائے تو بھارتی فوج کافی پچھڑی ہوئی ہے چائنہ کی آرمیوں سے پتھر اور ڈنڈوں سے مار مار کر ہلاک کر دیتی ہے دوستو بھارت کی فوج کی حالت پتلی ہے بھارتی حکومت اس سے انجان نہیں ہے شریف کو کارگل خالی کرنے پر امادہ کیا تھا اس علاقے میں انڈیا نے کافی بڑے روڈ بنائے ہوئے ہیں جو بلکل غیر قانونی ہیں وہ اس لئے کہ یہ حلاقہ متنازع ہے اور اس پر اقوامی متحدہ کی قرادادیں موجود ہیں دوستو بھارت اس علاقے میں اپنی منمانی نہیں کر سکتا اگر وہ کرے گا تو اس کے مطابق جواب برپور طریقے سے دیا جائے گا بھارت کی آرمی اب جھنگ کی تیاری کر رہی ہے پوری بھارت سے بڑی توپیں لداخ پہنچائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ بھارتی ایرفوس بھی اپنے جہاز لداخ پہنچا رہی ہے چنوک ہیلیکپٹر سے فوجی سازو سمان بھی لائے جا رہا ہے اس علاقے میں بھارت کافی تیزی سے سازو سمان لارہا ہے انڈیا نے آرٹیکل تیزو ستر ختم کر کے یہ سمجھا کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو علاقے اس کے پاس سے اب وہ بھی گوا کر کیا محسوس کر رہا ہے چن نے اقسائی چین اور پاکستان سے ازاد کشمیر پر قبضے کا خواب دیکھنا والا بھارت اب لداخ اترکھن پتھانکوٹ اور چکن نیکس سے سات ریاستیں کٹوانے والا ہے دوستہ پاکستان کا جمع کشمیر اور چین اور پاکستان دونوں کا حلاقہ لداخ بھارت کی قبضے میں ہے اسے بھارت سے چھڑانے کے لیے یہ مشن ہے اور چائنہ اور پاکستان اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کل کے روز انڈیا کے میڈیا یہ سب کھل کھل کہہ رہا تھا کہ یہ سب پاکستان کی چال ہے اور پاکستان اس کے پیچھے ہے کیونکہ وہ چائنہ سے اس جنگ کو شروع قرار کر خود اس میں کوت کر کشمیر لینے والا ہے پاکستان کا اس سب میں کیا کردار ہے اس کا تو ابھی کسی کو پتہ نہیں لیکن معاملات کو دیکھ کر انڈیا کو سب اندازہ ہو چکا ہے کیونکہ بھارت پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان پر حملے کے لیے بھارت کا یہ منصوبہ تھا اگر وہ کرتا تو جواب میں پاکستان نہ کشمیر بلکہ پتھانک اور گرداس پورکے بھی ہلا کے ہمیشہ کے لیے انڈیا سے آزاد کروا لیتا لیکن چائنہ نے رستے میں ہی اس کوئی گردن پر پاؤں رکھ لیا ہے دوستو کارگل کی چوٹکیوں پر پاکستان نے قبضہ کر کے انڈیا کی ناغ میں دم کر رکھا تھا اس محاذ پر پاکستان کو پیشے کرنے کے لیے انڈیا کی آرمی بری طرح و ناکام رہی تھی انڈیا نے جدید مزائل اور ائر فوس تک استعمال کی لیکن پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی سیاسی اور ملٹری کی عادت ایک پیج پر نہ تھی جس کی وجہ سے سیاسی کی عادت نے پیچھے ہنٹنے کا رادہ کیا اور پاکستان کو اپنے فاتح علاقے خالی کرنا پڑے لڈاک ایک جانب سے سیاہ چین ہے جس میں پاکستان اور انڈیا کی لڑائی چل رہی ہے اور دوسری طرف چائنہ اور انڈیا کی لڑائی چل رہی ہے دوستو جھنگ کی صورت میں پاکستان کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ رادہ کے نزدیک کارگل پر قبضہ کر کے اونچی جگہ پر قبضہ کر لے اونچی جگہ پر قبضہ کر لے ایسا پاکستان پہلے بھی کر چکا ہے اس لیے پاکستان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا پاکستان اسی جگہ سے بھارت کو مکمل کنٹرول کر لے گا اور دوسری طرف چائنہ انڈیا کو پھٹکار لگائے گا اگر بھارت ائر فوس استعمال کرتا ہے تو پاکستان اور چائنہ کی ائر فوس لہ داخ میں تمام ائر بیس کچھ ہی گھنٹوں میں تباہ کر دے گی اصل میں یہ بھارت کا وہ مقام ہے جہاں بھارت سب سے زیادہ کمزور ہے نہ تو وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی چائنہ کا انڈیا کی یہ حالت ہے کہ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ چائنہ کو الگ تھلک کرے گا لیکن اگر وہ پڑوس میں دیکھے ہو تو اس کا کوئی ایک بھی پڑوسی نہیں جو اس کے ساتھ کھڑا ہو سب کے سب چائنہ کے ساتھ ہے اس لئے یہ دن بھارت کے آخری دن ثابت ہو سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کیجئے گا اپنی رائے ضرور دیجئے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ